دنیا دی ممتاز فوڈ پروسیسنگ تے پیکجنگ سہولیات فراہم کرن والی کمپنی تیٹرا پیکٹ نے سالو اگری ڈیری انسٹیٹوٹ دے تاب و نال ڈیری ہب سٹاف ٹریننگ پروگرام دے تکمیل تے لاہور دے مقامی ہوتل جتے تقریبے تقسیم احنامات منقب کی تی ٹریننگ پروگرام بچ انگرو فوڈ لیمیٹیڈ حلیب فوڈ لیمیٹیڈ نیسل پاکستان شکرگنج فوڈز تے نون پاکستان دے شورکانو ڈیری فارمنگ تو مطالق کئی اہم شعبیاں بشمول دے ترقی جانوران دی خوراک جانوران دی صحت بچھڑیاں دی پرورش مسنوعی نسل کشی ڈیری فارم مینجمنٹ ڈیری فارم اکنومکس تے دد دے میار تے حفظان صحت دے حوالنال تربیت دی گئی اس موقع تیم مینجنگ ڈیریکٹر ٹیٹر پیک پاکستان عزر علی سید نے خطاب کرنے کیا کہنا تربیتی کورسز دی ذریعے سال ویگری ڈیری انسٹیوٹ نے ڈیری خب سٹاف ٹیم نو ڈیری شعبے دی اہمیت بارے تربیت فراہم کی تیئے جے اے افراد دے ہی ڈیری فارمرز نال رابطہ استوار کرن تیو دن دور نہیں جدو پاکستان دا شمار ڈیری اشیاء دے حوالنال پہلا ہوئے کا یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے اس میں کوشش یہ ہے کہ ہم چھوٹے فارمرز کو بتائیں کہ ان کو سکھائیں کہ اگر وہ اپنا اس کی خوراک بہتر کر دیں تو اسے پچاس فیصد دودھ بڑھ سکتا ہے اگر وہ اس کو پانی پورا دے دیں تو اسے بھی دس پندرہ فیصد بڑھ سکتا ہے اس کے جانور کی اگر وہ صحت بہتر کر دیں اینمل ہیلچس کو کہتے ہیں اس سے بھی پانچ اور دس فیصد دودھ بڑھ سکتا ہے اگر نصر بہتر ہو جائے اسے تین سو چور سو پرسیٹ دودھ بڑھ سکتا ہے تو یہ بیسک ہم چیزیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بائٹ ریولوشن کہتے ہیں تو یہ آگے جا کے رنگ لائے گی انشاءاللہ چیئرمن پاکستان ڈیری ایسوسیشن سید یاور علیدہ کاناسی کہ پاکستان دودھ دی پیداوار دے حوالنال دنیا اچ پنجوے نمبر تھے جیسے اپنے نظام نو جدید خطوط استوار کرئے تو ملک نو بے شمار ذریعہ مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے تقریب دختتام تی تربیتی پروگرام جس کامیابے حاصل کرنے والے افراد جس سرٹیفکیٹ فی تقسیم کیتے گئے ہیں آپ نے صحیح کہ دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے ملک پروڈیوس کرنے میں لیکن یہ جو ملک پروڈیوس ہو رہا ہے یہ سپریڈ آؤٹ ہے پورے پاکستان میں تو عام طرح جو ہمارے کسان ہیں ان کے پاس دو تین چار جانور ہیں اور ان کو جو موڈرن طریقے ہیں ڈیری فارمنگ کے ان کو نہیں معلوم اس کی ویسے ان کی پروڈکشن بھی کم ہوتی ہے اور ان کا ایکسس جو ہے مارکٹ پر نہیں ہے تو ان کو موٹیویشن نہیں ہے کہ وہ زیادہ ملک پروڈیوس کریں تو جو ڈیری ہب ٹرینرز کا جو پروگرام ہم نے کنڈکٹ کیا ہے اس کا مصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ہم نے سکھایا ہے کہ جانوروں کی صحت کا کیسے خیال رکھا جائے ان کی افضائش نسل کیسے ہو ان کو خوراک کیسے دی جائے کیا دی جائے اس قسم کی تعلیم اور تربیت سے جب یہ ٹرینر جا کر کسانوں کو تربیت دیں گے تو اس سے ان کی صحت بہتر ہوگی ان کی اغضائیت بہتر ہوگی اور اس سے جو ہے وہ بہتر کالیٹی آف ملک اور زیادہ کانٹی آف ملک پروڈیوس ہوگا ایتھلینک بریک بریک تو بات ہون گیا سپورٹس نیوز موسیقی